موسیقی جمالکو اینجاد ویڈیو اور گٹی فائی بریاں لیف موڈز ویڈیو اگر نے آج کی ویڈیو میں دلے رہے ہیں کلٹس کو کامران بھائی کے پاس ٹھیک ہمارے سجن ریز ہمارے فریکلن بھائی کو کلٹس پسند آگئی تھی اور اس کلٹس کوٹا جانے دون کر دیا تھا فریکلن نے دون کر دیا تھا تو اس جن گاڑی کو دلے رہے ہیں کامران بھائی کے پاس یا دیں گے اور پھر وہ گاڑی کو رپیئر کر کے دیں گے ہم جمال بھائی کے پاس کیونکہ وہاں سے ہم نے پکڑنی ہے سیزوکی کلٹس تو ہوفلی انہوں نے ٹرک وغیرہ بنگوالیا ہوگا اور سارا سیٹنگ کر دی ہوگی تو ہم لوگ ٹوکر کے لے کے جائیں گے کلٹس کو کیونکہ یار وہ گاڑی کا انجن تو آئی تنک ورک نہیں کرتا اور گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہوتی خیر اس گاڑی کو ہم لوگ نے فل بنوائیں گے اس گاڑی کو تیار کروائیں گے تو فلحال کے لیے چلتے ہیں ہم لوگ پٹرول فل کرواتے ہیں گاڑی میں کیونکہ کل ہم لوگ ادھر آئے تھے اور پٹرول فل نہیں ہے گاڑی میں تو گاڑی میں پٹرول کو فل کرواتے ہیں گاڑی تنک کھا رہی ہے آج کل کی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی بند آن بند آن ہوتی رہتی ہے تو خیر گاڑی میں پٹرول تو ہم لوگ نے فل کروا لیے اور اب چلتے ہیں جمال بھائی کے پاس اور وہاں سے پکڑتے ہیں کلٹس کو اور ہم لوگوں کو لیک کم دیکھنے کو ملے گیم میں تو بھائی صاحب ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ کیا جمال بھائی یہ کیا لے آئے ہیں سزوکی ایوری لے آئے ہیں اور یہ تو اس میں تو آئے گی نہیں کلٹس اوہ جمال بھائی اس میں کلٹس کہاں سے آئے گی اسلام علیکم سالک اللہ علیکم السلام لیکن اس میں کلٹس کہاں سے آئے گی اس گاڑی میں اچھا چلو پھر رکھو پھر گاڑی کو اندر میں بھی دیکھوں کس طرح پیس میں کلٹس یہ اچھی خاصی لمبی گاڑی ہے اچھا نہیں ہے لمبی ہے گاڑی میں رکھنا نا میں نے پتا ہے یار دیکھو جمال بھائی یہ لے آئے ہیں اٹھا کے یہ سزوکی ایوری اس میں کہہ رہے ہیں کہ کلٹس کو رکھیں گے واہ ہے جمال بھائی رکھیں آپ گاڑی اندر ہم دیکھ رہے ہیں ہے میں نے پتا ہے میں گاڑی نا سرا بیک کرنا وہاں پھر برکھنا ہے جی میرا روز دا کم ہے میں نے پتا ہونا سا نا پتا ہوئے گا میں لگانا گاڑی نا اندر ہاں ہاں جمال بھائی آپ پہ لے گاڑی تو صحیح کرنا میں نے اسے کھانا پہ ہے میرا روز دا کم ہے تو میں نے اسے کھا رہے ہیں ہاں جمال بھائی میں دیکھ رہا ہوں آپ گاڑی کو اندر تو لگائیں ہاں 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 سا رکھتے ہیں مسئلہ ہو گیا کلٹس تھوڑی لمبی ہے یہ جمال بھائی میں نے کیا کہا تھا کوئی بسنا نہیں سا رہا میرے کو لے تو بڑی گڑی بھی ہے میں ہوا لے کے آنا بچھوں تو اسی ویڈ کرو سرا دو مٹ میں چھے زوچیاں سے یہ دے بچ لے جواں گا پیسے بچ جان کے پٹرول دے بڑی گڑی چھو بٹا پٹرول ڈالتا ہے ہاں کوئی کر دیں ہوں انہوں بھی کر لیں آج چل ماں آج تھی باری بی ہے کیے آجا ہوں موسیقا آج چوٹے ہیں انا م indu malynler آج یمل تم گاؤگا V money یمل تم جاؤگے یار чего مط invoice چلو ٹھیک ہے أُwickẽ چلو جوس باپ Как چلو یار آجو فرنکلین اور май trevor آجو مجد انا یار باس باتھنا میںhaft میرا بیٹ تو کر لو میرا ٹرک بھی ٹھیک کرا دو یار تم لوگ اپنے کاموں پر لگ گئے ہیں میرا ٹرک ٹھیک کرا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی سبر تو کر لو تمہارے پارٹس لینے میں کسی بندے کو بھیجتا ہوں اب نورتھین انٹرن یا دیکھتے ہیں میں خود چلا جاتا ہوں یا کسی بندے کو بھیجتا ہوں ہاں یار میرا کام پہلے کروا دو تو فرینکلین تم نے کیا اوبر کا کیا سوچا ہاں یار وہ ایک سزوکی ویگن آر خریدتا ہوں تو اس پہ میں اوبر چلا ہوں گا اور اس گاڑی پہ اس گاڑی کو میں پرسنل یوز کے لیے رکھوں گا کیونکہ اس کی ایبریج وغیرہ زیادہ اچھی گاڑی ہے پرسنل کے لیے یار اس میں منٹیننس کوسٹ بھی کام ہوگی تو یہ گاڑی زیادہ صحیح بیسٹ ہے میرے لیے فلحال کے دنوں میں آج کل کے وقت میں میرے لیے بیسٹ ہے یہ گاڑی خیر یار اس پہ پیسے بہت لیں گے یار اس کو لے کے چلتے ہیں نا میں پہلے سزوکی لیتا ہوں اپنا اوبر ولی لیتا ہوں نا گاڑی سزوکی ویگن آر اوبر چلاتا تو جو پیسے مجھے فرسٹ منت اس سے ملیں گے میں وہ سارے اس پر لگا کے اس کو ٹھیک کروا لوں گا آہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے یار بیسے آہ یار بس دعا کر میرا کام صحیح ہو جائے یار یہ پیچھے آ تو رہا ہے نا جمی کو بٹھا دیا منہ در ہی لگ رہا ہے اس بندے کے ساتھ چلا بہت جیب طریقے سر ہے یار مجھے بھی لگ رہا جسے پہلی دفعہ چلا رہا ہے دیکھو ذرا کر کیا رہا ہے اوہ 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 یہ کیا کیا رہا ہے یاری کیا بندہ ہے کس طرح کے ٹن کاٹ رہا ہے یار مجھے کو ڈر لگ رہا ہے جمی کو آپ اس میں بلاؤ لیں نہیں نہیں جمی اب ادھر ہی بیٹھا رہا ہے پاپا بچھا ہو اس کے ازال میں ایس دے جائے مجھے وہ پیچھے آتو رہا ہے نا یہاں آ رہا ہے یار پیچھے ہی ہے وہ آگے آگے ہے بس آگے ویڈ کر یار ادھر اس کا آگے ہے ساتھ یار خیر بس پہنچنے والے ہیں ہم لوگ کامران بھائی کے پاس کامران بھائی سے بات کریں کیا کرنے نوی نوی اور بس کامران بھائی کو گاڑی دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں بعد میں آکا سکون سے بات کریں کہ اس گاڑی کے بارے میں ابھی تو آگے بھی جانا نا ہمیں ہاں صحیح ہے چلو آ آگے وہ بھی جیمی بھی اتر آیا تو اسلام علیکم کامران بھائی والیکم اسلام یار تم کدر چلے گئے تھے تم نے تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں دکھائی اس کے بعد کرولا کے بعد کامران بھائی میں کیا روز گاڑیاں مار کے لے کے ہوں آپ کے پاس نوی نوی اور اچھا یہ کلٹس ہیں کامران بھائی اس کو آپ اندر رکھیں تو پھر میں آتا ہوں اچھو یور جمال بھائی یہ کلٹس آپ اندر رکھوالیں اچھا تو پھر ہم آتے ہیں کامران بھائی تو یور تو گائز کلٹس ہم لوگ نے یہاں پر ڈروپ کروا دیا کہ اب ہم چلتے ہیں پی ڈی ایم ڈیلرشپ وہاں پر ابھی میری اسسسٹنٹ میں نیک رکھا ہے تو اس کا مجھے کال آئی ہے کہ وہاں پر ایک نئی گاڑی آئی ہے ٹیوٹا کرولا گرینڈے تو وہ چیک کر کے گاڑی کو اندر رکھوائے گا تو ابھی جاتے ہیں اس گاڑی کو یس کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ گاڑی اس قابل ہے کہ ہم پی ڈی ایم رکھیں کہ نہ رکھیں تو پھر لال چلتے ہیں پی ڈی ایم یار تنے شور روم اپن کپ کرنا ہے بس یار یہ بس کل انشاءاللہ کل پرسا سے شور روم کھل جائے گا اچھو اچھو چلسے یو یار اور تم نے تو یا تم تم تو شور روم کے اندر ہی ہو گئے نا تم دو اور جمی تم دونوں نے کام کرنا نا وہاں پر ہاں ہاں یا تو یار ہاں پہنچ گئے ہیں پی ڈی ایم اور اب دیکھتے ہیں کہ بھائی کون سی گاڑی ہے کہاں لگی گئے ہیں تو گرینڈے تو یہ کھڑی ہے تو ہو سکتا ہے یہ گاڑی ہو یا ہو سکتا ہے کوئی اندر کھڑی ہو فیلال یہ بائک ہیں دو پتہ نہیں کس کی کھڑی ہوئی ہیں پتہ نہیں یار خود ہی لوگ آکے ہی پر لگا جیتے ہیں کسی اور کی جگہ ہے یہ اب میں اپنی گاڑی کی در لگا ہوں اور آج کل یار یہ گاڑی بھی بہت تنگ کر رہی ہے تو اس کو بھی سروس کے لئے لے کے جاتے ہیں یا اس گاڑی کو سیل کر دیتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں یار اس گاڑی کا کیا کروں میرا ویسے خیال ہے اب کہ اس گاڑی کو ہم سیل کر دیں تو آجو تم لوگ انہیں آنا ہے تو آجو اندر نہیں نہیں یار ہم بس باہر ہی کھڑیں تو جلدی سے اپنا کام پر کے آ گاڑی تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے جو باہر کھڑی ہے آپ دیکھتے ہیں اندر اندر شاید ہو سکتا اندر کھڑی ہو یا دوسری طرف شوروں کے کھڑی ہو یا ہو سکتا یہی گاڑی ہو تو پوچھتے ہیں بھائی تو یہاں پر ہمارے صدیق بھائی ہیں تو یہ صدیق بھائی ہیں جن کو ابھی ہم لوگوں نے رکھا ہے اسلام علیکم صدیق بھائی علیکم اسلام سر کیا حال آپ کے میں بلکل ٹھیک صدیق بھائی تو گاڑی کونسی ہے سر وہ جو باہر ٹیوٹا کرولا گرینڈے گھڑی ہے نا وہ ہے گاڑی اچھا وہ جو باہر وائٹ کلر کی موڈیفائیڈ جی جے سر وہی گاڑی ہے اچھا اچھا خیر تو پھر میں چیک کرتا ہوں گاڑی کو تو آج ہو تم بھی جی جی سر آپ چلیں میں بھی آ رہا ہوں تو یہ گاڑی ہے ٹیوٹا کرولا گرینڈے دو ہزار سولہ موڈل لگ رہا ہے بلکہ سیونٹین موڈل ہے آئی ٹھنگ پیس اپلیفٹ ہے اور علاوی ویڈز پر کے لگے میں ہے اسلام آباد کی ریجسٹر ہے گاڑی اے ایس اے سکسٹی سیون نمبر ہے گاڑی کا چیک کرتے ہیں گاڑی تو بڑی کاف کافی میرے پسند آئی ہے اب لے کے چلتے ہیں اس کو ایک ٹیسٹ ڈرائیف کی طرف تو صدیق بھائی آپ آ کے بیٹھ جائیں ہمیں آپ جلائیں گاڑی سر ہاں ہاں گاڑی تو بڑی زبردست ہے تو بندے نے کتنی ڈیمانڈ رکھیا گاڑی کی اے ساری کی اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے ٹوینٹی ایٹھ لاکس اچھا ٹوینٹی ایٹھ ٹھیک ہے یار ٹوینٹی ایٹھ کی صحیح ہے بس تم نے یہ گاڑی ہم لوگ ہم ہی گاڑی 33 کی سیل کریں گے یا 32 کی یہ صحیح ہو گیا سار صحیح ہو گیا گاڑی تو بڑی فٹ ہے پک بھی بہت اچھی ہے انجن میں سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تو آپ اس کا ذرا ایک بریک ٹیسٹ بھی کرتے ہیں ہاں پر پک تو گاڑی کی بہت بلست ہے بھائی بریک چیک کرتے ہیں اس کی اور بریکس بھی اے ون کام کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی تو ٹھیک ہے یار اس کو شورو کے اندر لگاتے ہیں تو گاڑی تو میں نے اکے کر دی ہے جی سر اب اس کو شورو میں لگاتے ہیں تو ہاں اس شورو میں لگا دو اس گاڑی لگاتے ہیں اس گاڑی کو جی سر تو میں اس بندے کو فون کر کے گیس کرا دوں گاڑی ہاں ہاں اسے تم فون کرو کھولو کہ گاڑی ہم آئی طرف سے تو گیس ہے صحیح ہوگا سر السلام علیکم شکیل بھائی آپ کی گاڑی جو ہوئی رہا ہے وہ یس کر دی ہے بوس نے تو گاڑی ہم لوگ شورو کے اندر رکھتی ہے تو آپ ڈاکومنٹس وغیرہ گاڑی کے سارے لے آئیں تو بات کرتے ہیں یہاں پر سر میں نے اس بندے سے بات کیا وہ کہہ رہا ہے وہ ڈاکومنٹس لے کے پہنچ رہا ہے تو پھر میں اس سر بات وغیرہ ڈیل وغیرہ بناتا ہوں ہاں ہاں تم اس کے ساتھ ڈیل کرو اس گاڑی کی تو خیر میں پھر میں آپ چلتا ہوں تو صدیق بھائی آپ وغیرہ ساری ڈیل وغیرہ کرو اس کے ساتھ ڈاکومنٹس وغیرہ گاڑی کے سارے نمبر ہونے چھیں گے چیک کر لے جی جی سار میں چیک کر لوں گا چلے پھر سال اللہ حافظ ہاں اللہ حافظ ڈاکومنٹس وغیرہ ڈاکومنٹس وغیرہ ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس اور گاڑی کی پرائز کتنی ہے اس کی گرائنڈ کی یار ٹوئنٹی ایٹ لاکس اس نے ڈمانڈ کیا اچھا اچھا صحیح یار تو اب شورم کل سے کھل جائے گا نا ہاں یار بس کل پرسوں سے کھولیں گے تو یہ گائز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی یار چینل پر جائے چینل کو سبسکرائب کر دو تو ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دینا کومنٹ لازمی کیا کرو تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتا ہوں اسے نیکس ویڈیو میں this is mzp gamer signing off اللہ حافظ